بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاطمہ کی چنم میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاپ پیسٹری کی ڈو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے مجھے میں نے دائی سو گرام آٹا لیا ہے یعنی کہ سفید آٹا میدہ وہ والا سو گرام دی ہے اس کو میں نے پہلے سے گرم کیا گرم کرنے کے بعد اس کو میں نے فریزر میں رکھا فریزر رکھنے کے بعد اس طرح پر اس کی ٹکڑے کاٹ لیں گے سیدھا جو بھی آپ کے ساپ سے چلتا ہے اس طرح بنا لیں اسے ایک چمچ نمک جائے گا اور دو چمچ جائے گی چینی پی سیو بھی آئل جائے گا تین سے چار چمچ ایک چھوٹا لیمو کا جوس جائے گا اور ایک ادھر ڈالیں گے اس کے اندر ایگ وائٹ اور جو زردی اور سفیدی دونوں اس کے ساتھ جائے گی اور تھوڑا سا جائے گا پانی تو کام شروع کرتے ہیں اپنا اس کا یہ ساری چیزیں پہلے مکس کر لیتے ہیں اب ایک بول لیتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں مکس کر لیتے ہیں پہلے اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں چینی اور نمک لیمو اور ایک اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا ماں پانی ڈالوں گی اس کے بعد اگر زوٹ پڑی تو دوبارہ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھا ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اٹھا اس طرح مکس ہو چکا ہے اب اس کو پانچ سے چھ منٹ اسی طرح آپ کرتے جائیں گے اس کو میں ادھر سے نکال کے یہاں رکھ لوں گی تھوڑا سا اس کے اندر یہ لگا کے بس اسی طرح اسے کرتے جائیں گے پانچ سے چھ منٹ کریں گے وہ پھر اسے پھر میں اس کے اندر گی ڈال دوں گے پانچ سے منٹ ہو گئے ہیں اب اسے میں اسی طرح بنا کے اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس گی تھا گی کو پہلے آپ گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد آپ اس کو فریزر میں رکھ کے تھنڈا کرنے گے تھنڈا کرنے کے بعد پھر اس کو یہاں رکھیں گے مجھے اتنا ہی چاہیے زوٹ پڑے تو دوبارہ لگا لیں بندہ یہ اس طرح اس کو اس طرح کریں گے اس کو میں اس طرح کر لوں گی اس کو تھوڑا سا لگائیں گے سپید آٹا دوبارہ سے اور اس کو یہ بھی اب اسی کو چھے سے ساتھ تیہ لگا ہے جتنی آپ تیہ لگا سکتے ہیں لبا کرتے جائیں اور تیہ لگاتے جائیں اس اسی طرح کرتے جائیں اب اس طرح کرتے جائیں اس کو یہ مجھے چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اس طرح اسے کرتے ہوئے دوبارہ سے اس طرح کریں جتنی بھی آپ تیہ لگا سکتی اس کی لگائیں اب میں اسے کم کم 20 منٹ کے لیے فریزر میں رکھوں گی اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح پلیٹر میں رکھیں اور اس طرح کپڑے میں رکھیں اس طرح اس کو میں فریزر میں رکھوں گی کم سکم 20 منٹ 20 منٹ بعد پھر دوبارہ سے اس کو پریس کروں گی 20 منٹ ہو گئے ہم یہ رکھے ہوئے فریزر میں دیکھیں بہتری سا بن گیا اب اسے میں پھر دوبارہ سے کروں گی سکرہ کریں دوبارہ پیس کریں اٹھا لگائیں اور اس کو بیلتے جائیں اب اس کو اس طرح کریں پھر دوبارہ سے اسے دے لیں تھوڑا ساٹھا پی لگائیں اب اس طرح پیس کریں اور پھر اسی طرح اس کی تایا لگائیں اس طرح لگائیں اس طرح لگائیں اور اس طرح لگائیں ہے جیسے پھر دوبارہ پھر دوبارہ فریجر میں رکھیں گے تو رکھنے کے بعد پھر اس کو دیکھیں گی اس طرح لے لیں اور اس کو دوبارہ سے فریجر میں رکھیں فریجر میں رکھیں 20 سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں مجھے فریجر میں اس کو رکھے ہوئے اسے نکالتی ہوں اس طرح یہ دیکھیں بہتی جسا بنی جائے اب اس کو دوبارہ سے پھر میں رول کروں گی تھوڑا سا لگائیں گے دوبارہ سے اب اس کو دوبارہ سے پھر کریں جتنا بڑا کر سکتے ہیں اور جتنی تہیں اس کی لگا سکتے ہیں اتنی بس لگاتے جائیں تھوڑا سا چونکہ فریز کیا ہے تھوڑا سا یہ زیادہ سکت ہو گیا تو اس طرح پلاتے ہیں یہی سے لنبا کریں یہی سے بھی لنبا کرسکتے ہیں اس کو چوبڑا کریں لنبا کریں یہی سے بڑا کریں بس بڑاتے ہیں یہی سے بڑھ پتلی تہ کریں اس طرح کریں دوبارہ سے اس کی تہل گائیں اس طرح سے ہمارا یہ جو پاف کا اٹھا بلکل پیار ہے اس طرح بھی سے دو پیس کر لیں دو پیس کر کے اس کو تھوڑی در کے لئے پھر آپ چھوڑ دیں اس کے پاس آپ جو بھی اس کا بنانا چاہیں چاہے وہ سویٹ میں بنانا چاہے چکل میں بنانا چاہے چکل بنائیں اس طرح بنا کے اس کو کچھ دیل کے لئے آپ رکھ لیں تو بس سویٹ میں بنانا چاہے وہ آپ کا بنانا چاہے چکل میں بنانا چاہے چھوڑ دوں اور اگر آپ اس کے ساتھ چاکلٹ کے بنا ساتھ بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کی ریسپی جو ہمارا تھا پاک کی ڈو ٹیا رہا ہو چکی ہے امید گا کیونکہ آپ کو اپساند آئے گی اپساند آئے تو آگے شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا جن لوگوں نے کیا ان لوگوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تبتہ کے لیے اللہ حافظ